الحمدللہ رب العالمين بل آقیبت للمتقین والصلاة والسلام على رسولهن نبی کریم العمین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَدَىٰ رَبُّكَا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا عِيَّابِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ رَزِيمُ وَصَدَقْ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِنِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا لَنْنَبِي یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَلُوا صَدُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِ يَا رَسُولِ اللَّهُ وَحَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِ يَا حَبِبِ اللَّهُ قبل احترام ایتھا موجود علماء اکرام نادخان حضرات کاریو کررہ حضرات معززین موتشم بزرگو نوجوانو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب تو پہلے دعا ہے اللہ رب العزت ملک جمعہ مرحوم و مغفور دے ترجات بلند فرماوے توارہ سرہ مل کے باونہ جرابی کلام پڑھا آواز گیتا پران پڑھا خداون کریم اس دیروہ کو خوش فرماوے میں توارے سامنے ہوں ایک آئے کریمہ پڑھن دشرف حاصل کیتا ہے اس آئے کریمہ دیوچ رب زلجلال نے فرمایا اور تمہارے رب کا یہی حکم ہوا ہے کہ اس کی سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ساتھ ہی فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو لیکن اپنی عبادت دنال رب زلجلال حکم کے اندہ فرمین ہے والدین تو سمجھانا کیا چاہتا ہے کہ بے شک حقیقی خالق میں ہوں لیکن ظاہری طور پر تم اس دنیا میں جو آئے ہو اس کی وجہ تمہارے والدین ہیں اللہ سنونا فرمین دے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اگر تم دیکھو کہ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کو پہن جائیں یعنی بڑھڑے تھی وجہنے تباہ اللہ فرمین دے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر کہ ماں پہوں کو افناک ساتھ یعنی اج ماں پہوں دے گوں ماں دے گوں یا والد دے گوں چھوار بیٹیاں اچھی عوازی گال کریں اللہ دے قرآن فرمین دے تم اف نہیں کیسے اور ان کو جڑک نہیں سکتے اور اللہ فرمین دے انہا تازیم یعنی عدد دینا لگا کریں حضرت محترم آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جسا ہم صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس آیت مبارکہ دے مطابق سوال کیتا تحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مختصر اور آسان انداز سے فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت کا باعث بھی ہیں اور تمہارے والدین تمہارے لیے جہنم کا باعث بھی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو اپنے ماں پیو دے نال چنگہ سلوک کریں وہ بڑے تھی گئے ہیں تو انہاں دے خدمت کریں تو انہاں دے عدب کریں انہاں سے کپڑے گھنکیانے انہاں دے پیر دبیں انہاں دے عزت و احترام کریں جی میں بچپن دے بیچ انہاں تیرا خیال رکھا ہی تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت تمہارے خدمت کی وجہ سے تمہیں جنت ادافر اور ایک جہنم یعنی وہ بڑے ہو گئے تم انہیں جڑکتے ہو ان سے تعظیم سے بات نہیں کرتے ان سے بدتمیزی سے بات کرتے ہو تو ہو سکتا ہے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ والدین کی خوشنودی کے اندر اللہ کی خوشنودی ہے اور والدین کی نرازگی کے اندر اللہ کی نرازگی ہے تو ہو سکتا ہے کہ تیرے بے عدد بھی دی وجہ کول اللہ تعالی جہنم دے ہو حضرات مہترم ایک کی یاد رکھیں کہ دنیا دی کوئی ایسی طاقت نہیں جڑی زندگی کو ودھاس ہے یعنی زندگی بات نہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے اکتا کہ امریکہ جو ظاہرن سپر باور بنتا ہے یا دنیا دیں مختلف جرے ٹکنالوجی آلے لوگ ہیں اور سائنس سے کوئی ایک سائنس ایک منٹ بلکہ نہیں ایک سیکنڈ کا بھی اضافہ زندگی کے اندر نہیں کرتا ہے لیکن آقا کریم سرکار دعالان نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخاری شیف کے اندر ہے کہ سرکار فرمین کہ ہر انسان اوہیں انسان بھی ہر انسان بھی خواہش ہوندی ہے کہ میری زندگی لمبی ہوئے یعنی اپنے عمر کی دعا بھی کرتا ہے اور اپنے رزق کی کشادگی کی بھی دعا کرتا ہے کہ میرا رزق کی ودھونی ہے اور میری زندگی بھی لمبی ہوئے تو دنیا کی کوئی طاقت ایک سیکنڈ کی بھی زندگی بڑھا نہیں سکتی لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخاری دے اندر کہ انسان دی زندگی ودھویں دیے جو اندھے والدین اندھے وسط دعا کرے اب اب زندگی کا بڑھ جانا کیا ہے کہ یار کیا واقعی ایک بندے دی سٹھ سال عمر ہے وہ ستر تھی ویسی یا اسی تھی ویسی یا اندھے زندگی دی اندر برکت پاہ دے انسی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس فرمان دے ہوتے آئیمہ محدثین نے دو مانے کردے ہک ہک ایک انسان دی زندگی دی ویچ برکت پیوے سی کہ ہک انسان نوے سال دی زندگی دی اندر قرآن و حدیث دین دا خدمت کیتی دین دے کم کیتے اللہ اندھے تے راضی ہویا اور ہک انسان دی زندگی تا تھوڑی ہے یعنی پنجا سال ہے پسٹھ سال ہے ان نوے سال تا نہیں پہنچا لیکن اللہ تعالی والدین دی دعا مدہ صدقہ اندھی زندگی دی اندر برکت پارے دے کہ اس انسان نے نوے سال دے اندر پوری دین دی خدمت کیتی اندھی یہ اللہ سوڑا اندھے کل چالی پجھاس سال دی عمر دا او تین دا کم ہے یعنی اس کی زندگی کے اندر برکت پڑ جانا جو انسان سو سال میں نہ کر سگا اللہ تعالی نے اسے پچاس سال کے اندر کروا دیا آئیم آمدہ سین ایوی فرمینن کہ اوجہ واقعہ تن زندگی کا بڑھ جانا فرنا محال ہے لیکن والدین والدہ کی دعا جو زمین پر بیٹھ کر وہ دعا کرتی ہے تو اللہ تعالی اس سے اس کی اولاد کی زندگی بڑھا دیتا ہے یعنی اگر اس دی زندگی حتی کہ جرے معمور فرشتے ہن جینا کوئی علم ہے کہ اس بندے نے زمین دے اس ٹائم فوت ہو گنا ہے لیکن اللہ تعالی اندھی زندگی اوبادہ چھوڑندہ ہے یعنی ساٹھ سال پر فوت ہونا تھا ستر سال اس کی زندگی اب جو گفتگو فرشتوں میں ہو رہی ہے وہ اے تھے ہنڈی پہی ہے کہ میاں این بندے نے این ٹائم فوت تھے لیکن وہ یہ نہیں جانتے اللہ جانتا ہے کہ اس کی جو ماں ہے وہ زمین پر بیٹھ کر اس کے رئے دعا کر رہی ہے تو اللہ تعالی اس دعا کی صدقی ویعہ سے اللہ تعالی واقعہ اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے دس سال اس کی زندگی کو بڑا دیتا ہے حضرت مہترم ام آئشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمینین کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جنتی تشریف پکھن گئے اور اتھاں بڑا سوڑا قرآن آواز آنڈی پائی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھا یہ کس کی آواز ہے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ یہ حرصہ بن نومان کی آواز سرکار نے فرمایا یہی حال ہے خدمت کا یہی حال ہے خدمت کا اور اس کی دوبارہ سے وضاحت کرتا چلوں کہ حضرت نومان بن حرصہ وہ شخص تھے جو اپنی والدہ کے ساتھ اتنی بھلائی کر سکتے تھے اتنی خدمت کرتے تھے کہ کوئی بھی میں خدمہ نہ کر سکتی اس کی وجہ سے سرکار نے فرمایا ان کو یہ مقام حاصل ہوا حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماینین کہ جس ٹیم کفار مکہ قریش مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ معایدہ کی کا ہوئی آئی اس معایدہ دوران میری والدہ جو کہ مشرقہ ہیں کافرہ ہیں اوہ میں کوئی ملن وست نہیں آئی ہیں اور جس سے اوہ میں کوئی ملن وست نہیں آئی ہیں دین لالو رغبت رکھ دیا ہے دین لالو اوہ کو محبت ہے لیکن مشرقہ ہیں میں آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاچ عرض کتی کہ یا رسول اللہ میری والدہ مشرقہ ہیں لیکن اوہ میں کوئی ملنا چاہتی ہیں اور اسلام نلوی رغبت رکھ دیا تک رسو میں انہوں نے کیا سلوک کرا تو میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اب وہ مشرقہ ہیں ہمارے والدہ تو مسلمان ہیں وہ کافرہ ہیں لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو حضرات مہترم سوچ کرو کہ ایک صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمین کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگایا عرض کتا یا رسول اللہ اساں سب تو زیادہ حسن سلوک کے اندر یعنی سب سے بڑھ کر حسن سلوک تمہاری ماں دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد سرکار نے فرمایا تمہاری ماں پھر پوچھا دیسری مرتبہ سرکار نے فرمایا تمہاری ماں پھر پوچھا جاتی مرتبہ سرکار نے فرمایا تمہارا با اور اتنا اینہ سمجھ گل ہے کہ ماد یا ترے دفعہ آئے ماد دی شان پہنواد گئی ہے پیو دی شان نہیں یاد رکھنا اگر ماں کے پہن کے نیچے جنت ہے تو پھر یاد رکھنا اس جنت کا دروازہ باپ ہے یعنی اگر جنت تمہیں حاصل بھی ہو گئی ماں کی خدمت کرنے سے اور والد نراز ہوا تو تمہیں جنت کا حکم تو ہوگا لیکن دروازہ بند ہوگا جب تک والد راضی نہیں دروازہ کھلنے سے حدیث واقع ہے سرکار دوالن نور مجسم سلسل نے فرمایا کہ والد کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے اور والد کی نرازگی کے اندر اللہ کی نرازگی حضرات ایمہ اترم دیکھو دنیا دے اندر تو ساں ہیومن رائٹس دی تنظیمہ لے دیو جاری انسانی حقوق دیگالی کریں گے کوئی ایسی ہیومن رائٹس ہے کہ او انسان آجتے مکمل زندگی دیویچوی خدمت نہیں کر سکتے صرف زبان کے ہیومن رائٹس ہیں انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں صرف سوالیں کریں گا کہ کیا کوئی ایسی ہیومن رائٹس ہے کوئی ایسی ہیومن رائٹس ہے کوئی ایسے انسانی حقوق کے ادارے ہیں جو یہ کریں کہ انسان مر بھی جائے یعنی دینے کا تو مان سکتے ہیں کہ وہ اس کی خدمت کی انسانی حقوق والوں لیکن مرنے کے بعد بھی کوئی ایسی رائٹس تھے کہ انہوں نے حق ادا کیا ہو نہیں بلکہ اگر یہ حق ادا کیے ہیں تو وہ دین اسلام میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جب والدین اس جہاں سے چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے جانے کے بعد بھی پانچ حقوق ایسے ہیں جو اولاد پر باقی رہ جاتے ہیں انہوں نے کو کوئی تنظیم اے نہیں کریں دی کہ فوتی مر تو باد نہیں اندھا ہٹ کے اندھا رائٹے نہیں وہ کہتے ہیں وہ چلا گیا اب دوسرے گھر لیکن دین بتا رہا ہے کہ اسلام بتا رہا ہے سرکار نے فرمایا بعد جانے کے بعد بھی اس والدین کا پانچ حقوق اپنی اولاد پر باقی رہ جاتے ہیں وہ کون سے حقوق ہیں پہلا حقوق حق یہ ہے والدہ کا یا والد والد کا کہ کوئی جس ٹیم او فوت کی بیت انہوں نے میت اور جنازہ پیا ہو رہے اس کی اولاد کا اس جنازے میں یعنی بیٹے کا اس جنازے میں شامل ہونا یہ والدین والدہ اور والد کا حق ہے پہلا دوسرا معاشرہ جو شامل ہو سی یعنی علاقہ شامل تھی انہوں نے معاملہ کو اور ہے لیکن جڑی انہوں نے اولاد شامل تھی اسی اے والدین دا حق ہے کہ انہوں نے ونجن تو بات تو پہلا حق ہے کہ انہوں نے جنازے شامل تھی لوجا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نے کہا دوسرا حق ہے کہ استغفار کرو ہم اپنے والدین کو تبنانے کے بعد بھول جاتے ہیں لیکن سرکار فرماتے ہیں یہ ان کا حق ہے کیونکہ جانے کے بعد تم کو یاد کرو استغفار کرو نوافل پڑو عبادت کرو جب بھی عبادت کرو اے نہیں کہ مثال برسی تھائی یا کلخانی تھائی یا جسے چالیسوں کرنے ہیں یا جمعیرات کرنے ہیں اس سال سواب بستے یہ تو مختص دن ہیں بلکہ فرمایا کہ استغفار کا مقصد یہ ہے جب تن تم زندہ ہو اب جب بھی تم عبادت کرو جب بھی ذکر کرو فکر کرو جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھاؤ تو اس سال سواب اپنے والدانے پر یعنی استغفار کرتے رہو اپنی زندگی کے اندر تریجی چیز تریجی چیز ہے میاں کہ اگر والد اس جہاں تو چلا گیا سرکار نے فرمایا کہ والد تعلق ہے معاشرے دے اندر دوستی ہے اٹھن بامن ہے تعلق داری ہے اگر والد اس جہاں سے چلا گیا تو اس کی نیک سال اولاد ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حق ادا کرے کہ جس طرح سے معاشرے کے اندر اس کے والد نے اپنے دوستوں کے ساتھ پیار محبت رکھا حسن سلوک رکھا تو اسے بھی چاہیے جس طرح سے اس کے والد کے دوست اس کے گھر میں آکے بیٹھتے تھے کھانا کھاتے تھے عزت ملتی تھی تمہیں بھی یہ حق ہے کہ تم ان کے جانے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اسی طرح حسن سلوک کرو جس طرح سے وہ تمہارے والد اپنے دوستوں کا احترام کرتے تھے محلے میں احترام ہوتا یعنی یہ بھی حق میں شامل ہے سرکار ورمے انہیں بنجد تو بات اندھی اولاد حق کے کہ وہ معاشرے چونے تعلق قائم رکھے جیو اندھا پیو رکھتا چوتھی چیز سرکار دعال نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی چیز ہے وعدہ وفا جو بہت اہم چیز ہے بہت اہم چیز ہے آپ لوگوں کے اور میرے لئے سمجھنے کے لئے بہت اہم چیز ہے کہ جو ہم اکثر وقت یہ ہوتا ہے کہ والد اور والدہ کوئی وعدہ کر جاتے ہیں اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو پیچھو اولاد کیا دیئے وہ ادھمیہ وہ پیدا فیصلہ ہی سارتہ رہی ایسا معاشرے میں ہوتا ہے اور تقریبا معاشرے میں ہوتا ہے حتی کہ یہ ہوتی ہے پروپرٹی کا معاملہ ہو تو اسے لالچ ہوتی ہے کہ یہ پروپرٹی تو یہ ایک کنال ہے ایک اکڑ ہے یا ایک دس مرلے ہیں تو اسے لالچ ہوتی ہے کہ یہ باپ کا فیصلہ ہوگا میرا تو نہیں ہے تو وہ وعدہ وفا نہیں کرتا وعدہ وفا یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر والدہ اور والد کوئی رشتے دیگال کر کے لگے گئے اور فوتو گین اور کوئی زمین ایسی ہے یہ ہوا کہ انہیں والد واردہ یا ادارے کو دے چھڑے درس کو دے چھڑے اور اس کے جانے کے بعد اولاد کہتی ہے وہ تو باپ اور والدہ کا فالتہ یہ معاملہ تھا میرا اس سے کوئی کالک نہیں تو یاد رکھنا یہ بے وفائی ہے تمہارا حق بنتا ہے اور تمہارے والدین اس پر حق رکھتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد تم اپنے ان کا وعدہ وفا کرو چاہے وہ رشتے کے معاملے پر ہو یا پروپرٹی کے معاملے پر ہو لیکن آج معاشرہ میں نہیں گرے گا اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ ایک بندے نے قرآن و حدیث کے لیے دین کے لیے ایک چیز وقف کی اور وہ اس کی اولاد کے دل میں لالچائی اور جب اسے کہا گیا کہ بہت سارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جرے گواہ ہی نے نہ چیزان دے کہ تیرے والدہ نے یا تیرے والد نے اے چیز دا وعدہ کی تاہی کہ میسہ اے زمین امدہ مرلے پانچ مرلے قرآن اور حدیث جتہ پڑھئی بہت سارے وقف کرنی ہیں آج وہ چلے گئے تو علاج پیچھے آپس میں چھگڑ رہی ہے لالچ کی وجہ سے لیکن آپس میں تو لن رہی ہے لالچ کی وجہ سے لیکن ان کو وعدہ وفا اپنے والدین بھوچ جائے کہ سارے پیو کیا کہا ہے نیک سالے اولاد وہ ہوتی ہے اور وعدہ وفا حق ادا کرنے والی وہ ہوتی ہے جو کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے والدین کا وعدہ وفا کرتی پنجمی اور آخری گار حضور نبی کریم سے فرمائے کہ لو خاندان ہونگا ہک ہوندہ ہے نان کا خاندان ہک ہوندہ ہے دار کا خاندان یعنی نان کا خاندان وہ جڑا اپنی والدہ دے ترپو ہوئے یعنی ماما تھی کیا اور ماسیہ تھی گئی یعنی اپنی والدہ دے ترپو اور کزن تھی گیا جڑا نان کے خاندان وقت بیا خاندان ایک دار کا تھی گیا چاچا تھی گیا پتریت تھی گیا یعنی وہ کلوز خاندان حضور نبی کریم سے نے فرمایا کہ جس انداز نہ لگر تیرا والد فوت تھی ونجھے اور والد فوت تھی ونجھے جیرہ تعلق جس انداز نہ تیرا والد رکھتا ہائی اپنے دھرامہ دے نال اپنے خاندان دے نال تیرے دار کے خاندان دے نال تیرا حق ہے کہ جس انداز نہ لگر تیرا چاچا تیرے گھرہ کے باندہ آئی روٹی خاندہ آئی تیرا بے والد اندھی عزت تھی اترام کرنے آئی اندھے ونجھے ونجھے تباد تیرا حق ہے حق کہ تو اپنے پی تیرہ نال اپنے چاچے نال اوہے تعلق رکھ جی میں تیرا والد اور اگر والدہ ہے تو سرگار نے فرمایا یہ بھی پانچواں تمہارے حق ہے حق کہ تمہاری والدہ وصال کر گئی اگر ان کی سہیلی میں ہیں ان کی ان کی جناب اپنے بہنیں ہیں ان کے جناب بھائی ہیں وہ تمہارے مامو ہیں جس طرح سے وہ اپنے گھر خاندان کے ساتھ خوش ہوا کرتی تھی اور اس کے گھر میں تمہارے جو نان کا خاندان آیا کرتا تھا اور تمہاری ماں ان کی خدمت کیا کرتی تھی ان کے جانے کے بعد یہ تمہارا ان کا حق ہے تم پر کہ اوندے خاندان دے نال اوندے بھرا دے نال تمامنا تعلق اوہے رکھ سیں حسن سلوک جی میں وہ آپ رکھیں حضرت محترم ایک چیز یاد رکھیں کہ ایسا ساریاں ای جہاں تو تو رون جنے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسن لیکن ہم نے کبھی بھی غور و فکر نہیں کیا تو کل نفس ذائق تل موت اون ایسا ایسا چینے ہیں کہ شیئر سارے قلبوں ٹائم ہیں لیکن ایسا ممکن نہیں یاد رکھنا کہ جس ٹم انسان قبر ایچ پہنچتے ہیں قبر دے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے کہ انسان اینے نظر آن دے کہ میں پانچ مددہ پی آن پانچ مددہ پی آن جی پانچ انسان مددہ ہاتھ ہوتے کریں اب دیکھو یہاں پر ایک موت کے بعد اور موت ہے ایک موت یہاں پر زمین پر آ چکی پھر قبر کے اندر برزخ میں جانے کے بعد اسے ایک اور موت محسوس ہو رہی ہے یعنی زندگی ہوئی تو موت ہوئی یعنی اس کو جب پانی میں ڈوبتا نظر آ رہا ہے اسے خود کو تو وہ سمجھ لو کہ وہ دوبارہ سے زندہ ہے اور اسے پھر موت کا ایک سامنا موت کے بعد ایک موت کا سامنا کیا جاتا ہے حضورت موترم سوچ کرو حضور نے فرمایا کہ اوہ اینے حد کریں دے کہ ایوہ لگ دے جی میں پانچ مددہ پیاں اور اونے لے سوچ کریں دے کہ کوئی مشکل کشاہ ہووے ہیں کوئی حاجت رواہ ہووے ہیں جڑا این زمین دوتے مشکل کشاہی کو منے سی حاجت رواہی کو منے سی تو وقت او تھا تانگ رکھے کہ کوئی مشکل کشاہ آپ کوئی حاجت رواہ آپ اسی اور جو اس مشکل کشاہی کو نہ مانے میرے سکار نے جو فرما دیا کہ وہ لوگ سوچتا ہے کہ کوئی آئے اور مجھے ایسے ہاتھ سے کھینچ لے یعنی وہ ڈوب رہا ہے وہ کس سوچ میں ہے کہ کوئی تو ہوگا جو میری مدد کر دے اور حضور نے فرمایا کہ او کیڑی شہدہ طالب ہوں گا اتھا کبر دے بھی تھا کوئی چیز اوکو لڑ دے لیکن کبر کے اندر اس کو کسی سے ضرورت ہوتی ہے سرکار نے فرمایا یہ حدیث کی الفاظ سرکار نے فرمایا وہ دعا کا طالب ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہوئے میری ماں ہوئے میرا پتر ہوئے میرا دوست ہوئے کوئی مسلمان ہوئے جرہا میرے وصل دعا منگے اور سوچ کرو کہ دعا کے لیے وہ کیوں تڑھترا ہے اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ جو بھی پیچھے سے دعا کرے گا رب زلجلال مجھ پر کرم کر دے گا اس کی وجہ سے میری بخشی فرمایا اور او بندہ جرہا زندگی دے اندر این چیز دی تانگ رکھتا ہے لوگاں وصل دعا منگ دا آئی تو وقت او تا کبری تانگ رکھے اور جو پوری زندگی اس چیز کا منکر رہا کہ دعا سے کچھ نہیں ہوتا تو جب وہ جوب رہا ہوگا تو پھر مشکل کشائی نہیں ہو سکتی حاجت روائی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے اپنی زندگی کے اندر وہ کسی کے لیے دعا نہیں کرتا تھا تو آج اس کے لیے بھی کبر کے اندر دعا نہیں مانگی جائے گی اس لیے اوہ شخص شخص جو انسان چاہتا ہے کہ وہاں پر میرا ہاتھ تو پکڑے اور حاجت روائی اور مشکل کشائی ہو جائے تو وہ اپنی زندگی کے اندر لوگوں کے لیے دعا کرتا رہے ان کی بخشش کے لیے ان کے درجات کے لیے اگر کوئی بھی تمہارا نہیں ہوگا تو یاد رکھنا اللہ کے حبیب کے فرمان کی مطابق تم اپنا حق ادا کر دو کوئی مسلمان کا بیٹا تمہارے لیے دعا فرمان دے حضرات آخری واقعہ اور گفتگو ختم لیکھو اسا زبانی کلام گفتگو کرنے ہیں کہ ساکو فلان المحبت ہے ساکو فلان بندل المحبت ہے میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے ابو بکر صدیق سے محبت میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے عمر سے محبت مجھے عثمان سے محبت مجھے علی سے محبت مجھے حسن و حسین سے محبت مجھے اشرا مباشرہ سے محبت یعنی یہ دعا کرتے ہیں ایزے بندہ خدا سے لیکن اس خدا سے محبت کون کرے گا اس خدا سے محبت کون کرے گا کیونکہ اس خدا کی محبت ہی بیسے نہیں اصل نہیں اگر تم خدا کو بھول جاتے ہو اور سے ڈیپینڈڈ خدا صرف بندے پر اکھتے ہو تو پھر یاد رکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وائد ہستی ہیں جو تمہیں خدا تک پہنچاتی ہیں لیکن وہ بھی وہ بھی ہیں جو تمہیں خدا تک پہنچاتی ہیں جتنی بڑی ہستی ہو وہ تمہیں خدا تک ہی پہنچاتی ہیں اگر تمہارا لو خدا سے ہو اور تم خدا کا ذکر کرتے ہو تو بے شک خدا اتنا غفر الرحیم ہے کہ وہ عرشوں پر بیٹھ کر فرشتوں کی جماعت میں تمہارا ذکر کرتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ملک ہے یہ خان ہے یہ چودری ہے یہ پیر ہے یہ فقیر ہے یہ شاہ ہے بلکہ وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے تمہارے بیٹھے ہوئے فرشتے تمہارے دل کو نہیں لکھ سکتے لیکن تمہارا رب حبل الورید ہے وہ کہتا ہے یہ تمہارے کول و فیل کو تو لکھ سکتے ہیں تمہارے دل کو نہیں لکھ سکتے کیونکہ میں حبل الورید ہوں تمہارا دل کا تعلق تمہارے خدا سے حضرات ہیک چیز یاد رکھے کہ ہیک شخص ہی بڑا عارف انسان ہی بڑا بزرگ انسان ہی پریزکار ہی اللہ دا ولی ہی ان کو پتہ لگا کہ ہیک شخص سے اجرہ غیر مذہب فوت ہی لگا تو اون دے کل گیا کہ کلمہ پڑچا کلمہ پڑچا اللہ سونا تے کو جنت اتا گا اس نے اچھا لفظ کہے کہ مجھے جنت کی کوئی حاجت نہیں مازم اللہ صلی اللہ پھر پھر کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو رب زلزلال تمہیں جہنم کے گھڑے سے نکال دے گا اس نے کہ آگے سے جواب دیا کہ میں کوئی جہنم دا کوئی خوف پھر اس نے ایک لفظ کا عارف تھا ریزگار تھا وہ چاہتا تھا کہ یہ کلمہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی بخشیں فرما دے حضرت مہترم آخری دفاع تھا وہ آکے کلمہ پڑچا رب زلزلال تو اپنا دیدار کروی سی یعنی رب آپنا دے کو دیدار کروی سی تو یہ کہنے تھا وہ کہتا ہے یہ بات پکی ہے وہ کہتا ہے پکی ہے کہتا ہے پڑھا کلمہ پردہ اندھی روح نکل گئی اب روح نکل گئی تو اس کے معاملات کو دکھایا گیا کہ رب اسے سوال کرتا ہے کہ شخص تو سچ بتا کہ جب تُو نے کلمہ پڑھا تُو نے کلمہ اس لیے پڑھا کہ تُو میرا دیدار کر سکتا تو اس نے کہا یا اللہ بے شک میں نے جنت یا جہنم کے بارے میں نہیں سوچا بلکہ جب اس نے کہا کہ میرے تیرا دیدار ہوگا تو میں نے اس لیے کلمہ پڑھا تو رب زلدلال نے فرمایا اے شخص ہم اس جہان میں بھی تیرے اوپر راضی ہوئے ہم روزے محشر بھی تیرے اوپر راضی ہوئے اللہ نال محبت ایسی حضرت مالک بن دینار کا ایک واقعہ سنا گئے السادہ مسلمانہ دے والد اور ہمیں دین کی قدر نہیں ہیں ہم یوز ٹو ہیں ہمیں نماز کی پرواہ نہیں ہیں ہمیں دین کی پرواہ نہیں ہیں ہمیں نماز روزے کی پرواہ نہیں ہیں حضرات محترم کوئی خیر مسلم ہو اور مسلمان ہو جائے کبھی اس کے دل سے پوچھ کہ وہ کتنے جہنم کی گڑے کڑے ہیں ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہمیں دین کی قدر نہیں ہم دین سن کر بھی پانچ منٹ بعد بھول جاتے ہیں حضرت مالک بن دینار حضرت مالک بن دینار کہ وہ کئی سالات وہ سا ہی بادی عبادت کرے نہیں تے آج کیوں نہ ایک تجربہ کروں کہ اگر اے بھاب علی نے اگر ہی بھاسا کو ساڑ لیتا تو وقت اندھی عبادت چھوڑ جو اگر وقت اندھی بھاسا کو نہ سوڑا تو وقت اندھی عبادت جاری ہے انہوں نے بھاب علی نوہ واری واری وڑے بھاتا لگ دی ہے تو دونوں نے اس کو ترک کیا اور چل پڑے محضرت مالک بن دینار کی طرف کہ اسلام قبول حال رستش پہنچیں ودہ بھی راج رہائی اندھی نیت خراب ہو گئی اس نے کہا میں پرستش نہیں چھوڑتا کہ تم جاتے ہو جاؤ اب چھوٹے بھائی کو رب زلجلال نے حیدیت کا فرمائی حضرت مالک بن دینار کو گئے وانکہ کلمہ پڑھا عبادت سکھی ذکر کی جو ان کو وقتی عبادت سکھا سکتے تھے اسے نیا نیا دین ملا اسے عشق ہو گیا اسے چسہ آگئی اسے چاشنی آگئی وہ کھنڈر میں گیا کئی دن عبادت کرتا رہا جو قرآن کا آیتیں سکھائیں گھر علی بھی رو دی کھڑ اندھے بال بھی رو دے کھڑ اور اس کی بیوی کہتی ہے کہ تم کدھر چلے گئے تھے کتنے دن سے تمہارے بچے بھوک سے پیاس سے نڈھال ہیں بھوک سے تڑپ رہے ہیں پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور تم میں پتا بھی نہیں آگئے سوئے لفظ سنو وہ آدھ ہے کہ میں ایک بادشاہ کل مزدوری کریں داری ہاں کہ کل مزدور یہاں ہویا سمجھے میں ایک بادشاہ کے باس مزدوری کرتا رہا ہوں اور وہ مزدوری کل آ جائے گا اچھا اسی تڑپ میں بھوک بیاس میں وہ سو گئے سوئے اٹھے نہ کوئی راشن نہ کوئی مزدوری وہی دن پھر بھوک بیاس سے گزر گیا تیسرا دن ہویا تو وہی حالت جب چوتھا دن ہوا تو وہ چل پڑا اسی طرح اپنی عبادت کی طرف کہ جس مالک کو میں نے پہچانا ہے جس نے مجھے رزق دینا ہے اس کی طرف لو لگئی رجوع کیا پھر رب کی طرف سے خاص توجہ ہوئی وہ تھا ان کے عبادت کرنے دا ہے ذکر کرنے دا ہے جمعے دیلی ہارے ہی آج اس میں ایک اور بات بتاتا جلو جمعے کا دن تھا جب وہ گیا کھنڈر کے اندر جمعے کا دن تھا اب اس کی دعا کے الفاظ سمجھنا دعا کیا مگد ہے عبادت کر کے آ یا اللہ میں تیکو تیرے دین کا واسطہ دینا اس دین دا تیکو میں واسطہ دینا جیرہ تین میں کو اتا فرمائے اور میں آج جمعے دیلی ہارے میں تیکو تیرے جمعے دا واسطہ کبھی آپ نے جمعے کا واسطہ دیا رب زلجرال کبھی آپ نے اس تیارے دن کا واسطہ دیا کبھی اس دین محمدی جو آپ کو عطا ہوا کبھی دعا میں آپ نے دین محمدی کا واسطہ دیا اب یہ طریق ہے اس نے لفظ اس کو معلوم تھا کہ رب زلجرال کو راضی کرنا کس طرح سے ہے اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اللہ یہ تیرے دین کا واسطہ جو مجھے تیرے عطا کیا وہ جمعہ جو آج جمعے کا دین ہے اس برکت دن کا واسطہ میں تو یہ پیش کرتا ہوں مجھ سے میری اولاد کے رزق کا جو معاملہ ہے وہ اٹھا لے اور مجھے آزاد کر دے تاکہ میں تیری عبادت اور طرف ذکر کر دے ایک کر کے وہ واپس آن دے گھر آن دے گھر علی بھی خوش کھڑی ہے بیٹیاں بھی خوش ہیں بیٹے بھی خوش ہیں پچھ دے بیوی کو الخیریتیں مام لکھیں میں کو نہیں پتہ ایک مرد آیا ایک شخص آیا ایک دروازے دو تے ایک تھال لیتا ہے ایک ہزار دینار ہوں دے بیچے اور وہ آدھا آئی بندہ کہ اپنے جنے کو آکھیں چاہا بھئی اے نو نیہاڑے دی مزدوری ہیوی جو ڈھیک مزدوری کرے سینڈ ڈھیک آدھا دی بادشاہ دیتا زیادہ مزدوری کرو گے تو اس سے زیادہ بڑھ کر ہوگا تو وہ سمجھ گیا اس نے وہ تھال بیوی سے لیا اور ایک شناسی کے پاس چلا گیا جو پہچان سکتا تھا اس چیز کو لیکن وہ نصارہ تھا آج اس پر یہ بھی بات کرتا جلو کہ ہم مسلمان ہو کر بھی دل پتھر رکھتے ہیں دینِ محمدی کی طرف ہم رغبت نہیں کرتے لیکن وہ ایک غیر مسلم تھا اس کا واقعہ سنیں کہ اس نصارہ وہ ایک عیسائی تھا وہ شناس رکھتا تھا اس نے جب وہ دینار دیکھے تو وہ دیکھتے ہی بولا کہ یہ تو کوئی مجھے دنیا کے ماچیز دینار نظر نہیں آتے بلکہ مجھے یہ آخرت کے دینار رکھتا دیکھنے والا شناسی کہتا ہے یہ دنیا کے دینار نہیں ہے تو اس شخص نے جو مسلمان ہوا اس نے اس کو سارے واقعہ سوڑایا کہ میں کوئی میں مزدور ہوں اب وہ واقعہ سننے پر اس نے قلمہ توحید پڑھا لا الہہ اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سا کوئی دین محمدی کو صحیح سمسلی کے لئے سمجھنے توفیق عطا فرماوے سا کوئی صحف اللہ رب العزت صراط مستقیم تے چلاوے اور اللہ تعالیٰ مرد دم تک دین مطین دی استقامت عطا فرماوے خاجہ غلام صلیب سواگ رحمت اللہ فرمینے ہیں ہمیشہ یہ لفظ دلوں میں بٹھالو آپ الفاظ فرماتے تھے کہ اپنی جو زندگی ہوتی ہے ایزے مسلم اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم قرآن اور حدیث سے دور رہ کر اسے تباہ کر دیتے ہیں تو آپ فرماتے تھے عمر ضائع ونیا بیٹھوں دھوکہ دشمن دا کھا بیٹھوں کوئی تمہارا کزن تمہارا پتریر تمہارا چاچا ماما تمہارا دشمن نہیں ہو سکتا ہاں شیطان اور ذریعت شیطان تمہارا دشمن ہو سکتا ہے جو تمہیں نظر تو نہیں آتا نہیں ہے کہ شیطان تم پر عمل آور ہو اور تمہارے دل پر بیٹھے کیونکہ جس کے حبل الوری جو شارک سے زیادہ قریب ہے جس کے دل کے اندر رب زلجلال کا قرآن ہو ذکر ہو ذکر شیطان اس کے دل کے اوپر آوی نہیں ہو سکتا عمر ضائع ونیا بیٹھوں دھوکہ دشمن دکھا بیٹھوں افرمینن نہ گھر ریا نہ ذر ریا نہ ما پیو کوئی پسر ریا سکھی جڑی کو لکھلا بیٹھوں عمر ضائع ونیا وآخر دعوان ان الحمدللہ